دوستو تھوڑی ہی دیر میں شروع ہوگا رویل چلجس بینگلور اور سن رائجس ہیدراباد کا مہا مقابلہ دیکھئے کونسی ٹیم ہے سب سے خطرناک ہیلو دوستو سوگت ہے آپ سبی کا پھر سے ہماری یوٹیوب چینل کر کے دیکھو جی میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ رویل چلجس بینگلور اور سن رائجس ہیدراباد کا مقابلہ کتنے بجے سے شروع ہوگا کونسی ٹیوی چینل پر آپ اس مقابلے کو دیکھ سکتے ہو اور کونسی ٹیم ہے سب سے خطرناک کونسی ٹیم اس مقابلے کو جیت سکتی ہے پورے وستار سے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی رویل چلجس بینگلور کے ٹیم کو سپورٹ کرتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کے اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ صرف ایک ہزار لائک کہیں تو دوستو اب بھی کیا بھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائی ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ایپیل 2020 کا تیسرا مقابلہ رویل چلجس بینگلور اور سنرائزس ہیدراباج کے بیچ کھیلا جائے گا دوستو یہاں مقابلہ دوبائی کے انٹرنیشنل کرکیٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا دوستو اس مقابلے کے شروعات شام ساڑھے ساڑھے بجے سے ہوگی اگر آپ کو یہاں مقابلہ ٹیوی پر دیکھنا ہے تو سٹارز پوشٹ نیٹورک پر دیکھ سکتے ہو اور موبائل پر دیکھنا ہے تو ہارڈ سٹار اپلیکیشن کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہو دوستو رویل چلنجس بینگلور اور سنرائزس ہیدراباج کے بیچ ابھی تک کل آئی پیل کے پندرہ مقابلے کھیلے گئے ہیں جس میں دوستو رویل چلنجس بینگلور کے ٹیم نے چھ مقابلے جیتے ہیں تو وہیں پر سنرائزس ہیدراباج کے ٹیم نے آٹھ مقابلے اپنے نام کیے ہیں دوستو اس میچ میں سنرائزس ہیدراباج کے پاس جہاں ریسی بی کے خلاف اپنے نووے جیت کا موقع ہوگا تو وہیں پر دوستو رویل چلنجس بینگلور کے ٹیم کے پاس اپنے سانتوے جیت کا موقع ہوگا دوستو بتا دے کہ دونوں ہی ٹیموں میں دوستو آرسی بی کے پاس جہاں ویرات کولی اور ای بی ڈی ویلیرز جیسے خطرناک کھلاڑی ٹیم میں شامل ہیں تو وہیں پر دوستو سن ریجس حیدرباد کے پاس ڈیویڈ وارنر راشد خان بہت سارے بہترین کھلاڑی ان کے ٹیم میں بھی موجود ہیں دوستو دوبائی کے انٹرنیشنل کرکیٹ سٹیڈیم کی پیچوں پر سپینروں کو کافی زیادہ مدد ملتی ہے دوستو تیز گین بازوں کے لیے تو اس میچ میں بہت کچھ نہیں ہے لیکن سپینروں کو اس پیچ سے کافی زیادہ ٹرن ملتا ہے کافی زیادہ مدد ملتی ہے دوستو اگر بات کرے پہلے بلے بازی کرنے اترنے والی ٹیم کے پیچ پر ایک سو ساٹھ رن بنتے ہیں تو وہیں پر دوستو یہ اچھا خاصا سکور ہوگا دونہی ٹیموں میں کئی کوالیٹی سپینر ہیں اس لیے دونوں ہی ٹیم کے سپینر اس پیچ کا کافی زیادہ فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سبی کو نظر آئیں گے دوستو اس میچ میں فینس کے لیے بڑی خوشخبری کی بات کرے تو موسم ویباہ کے انوصار بارش کا کوئی بھی چانس نہیں ہے چیہاں دوستو دوبائی میں سومور کے دن تاپمان 37 ڈگری سیلسیس رہے گا تو وہیں پر دوستو نمی 51 پرتیشت رہے گی اور ہوا کی رفتار بھی 24 کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتار سے چلے گے ایسی میں دوستو یہاں پر کئی نہ کئی آنکڑوں کی بات کرے تو سن راجس حضراباد کی ٹیم رویل چلنجس مینگلور کے ٹیم کے سامنے مضبوط نظر آ رہی ہے لیکن دوستو اس بار آرسی بی کی ٹیم میں کئی سارے بڑے بدلہ ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اس بار آرسی بی کی ٹیم کو آئی پیل 2020 کی ویجیدہ ٹیم بھی کہا جا رہا ہے ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ آئی پیل کے پہلے مقابلے میں کس طرح سے یہاں ٹیم میں پردشن کرتی ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پہلا مقابلہ بینگلور کی ٹیم جیتے گی یا پھر حضراباد کی ٹیم جیتے گی اس کا جواب ہمیں کمیٹ بوس میں ضرور دے تو چلیے دوستو آپ بات کرتے ہیں ان دونوں ہی ٹیموں کی پرفیکٹ پلینگ ایلون کیا ہو سکتی ہے کون سے گیارہ کھلاڑیوں کے ساتھ یہاں دونوں ہی ٹیم میں اتر سکتی ہیں تو چلیے جان لیتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں سنرائزس ہیدراباد کے پلینگ ایلون کے تو کچھ اس طرح سے ان کی پلینگ ایلون ہو سکتی ہے جہاں پر دوستو ڈیویڈ وارنر جانی بیرسٹو کین ویلیم سن منیش پانڈے ویجے شنکر ریدیمن سہا راشید خان شہباز ندیم بھونیشور کمار خلیل احمد سندیب شرما دوستو اب بات کرتے ہیں رائل چلنجز بینگ ایلون کے تو کچھ اس طرح سے بینگ ایلون کی پلینگ ایلون ہو سکتی ہے جہاں پر دوستو ایرن فنچ پارتیو پٹیل ویرات کوھلی ای بی ڈی ویلیرز موئین علی شیوام دوبے پوون نیکی کرس موریس یجویندر چہل اومی شادو اور آخر میں نودیب سینی دوستو اس طرح سے یہاں پر بینگ ایلون کی پلین ایلون ہو سکتی ہے ایسے میں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے یہاں مہا مقابلہ کون سی ٹیم جیتے گے بینگلور یا پھر ہیدر آباد اس کا جواب ہمیں کمیٹ بوس میں ضرور دے دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر ضرور کریں اور دوستو کرکیٹ سے جڑی ایپیل سے جڑی ہر خبر پانے کے لیے ابھی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس کے بعد گھنٹے والے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تو چلیے دوستو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی